مجرم ہو تو مو اشکوں سے دھوتے چلے آؤ قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ سرکار کی دہلیس سے ہوتے چلے آؤ جرم کر بیٹھو تو محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ پھر کیا ہوگا تم تو گناہوں کی معافی لینے آئے تھے لیکن محبوب کو ساتھ لے آئے ہو گناہ تو معاف ہوں گے ہی ہوں گے اضافی رحمتیں بھی عطا کر دی جائیں